اسلام علیکم ناظرین آپ سبی کا استقبال ہے آپ کے اپنے چینل انعیت الہیہ ٹی وی میں آج ہم آپ لوگوں کو اللہ کی جن مقرب وہ مقدس وہ نور علیہ نور ذات والا تابعین کی زیارت کروانے جا رہے ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی شہنشاہ حضرت سید شیع عبد الرحمن غازی المالور حضرت دولہ رحمان غازی علیہ رحمت و رزوان ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب لائک شیئر اور کمنٹس کرنا بلکل بھی نہ بھولیں حضرت دولہ رحمان غازی علیہ رحمہ کی درگہ شریف شہر اچلپور زلہ امراؤتی میں واقع ہے آپ نے اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش فرمایا ہے اسی لئے آپ کے دھڑ مبارک اور آپ کے سر مبارک کی الگ الگ مزارات موجود ہیں شہر اچلپور میں آپ کا جزد مبارک یعنی آپ کا دھڑ مبارک اور امری بیتو مدیہ پردیش میں آپ کا سر مبارک موجود ہے اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو حضرت دولہ رحمان غازی علیہ رحمہ کے جزد مبارک یعنی دھڑ مبارک اور سر مبارک یعنی اچلپور اور امری بیتو دونوں جگہ کی ڈاکیمنٹری بتائی جائیں گے حضرت دولہ رحمان غازی علیہ رحمہ کی اس عالی شان دربار کی تعمیر بہاوتین کھل جی بادشاہ نے کی ہے آپ تقریباً گیارہ سو یا ساڑھے گیارہ سو سال پرانی ہستی ہے آپ گزنی افغانستان کے سلطان تھے اور آپ نے دین اسلام کے خاطر چھبیس سو یا چھتیس سو کلومیٹر کا فاصلہ دین اسلام کے خاطر تائی کیا ہے اور شہر اچلپور امراؤتی میں آرام فرما ہوئی آپ کا سجرنہ سبی ترتیب کچھ ایسا ہے امام علی ابن ابو طالب عصداللہ غالیب علیہ السلام سلطان سید عبدالمنان بن سلطان سید تال سید سید سیف الملک بن سید عمر سکندر بن سید محمد بن شاہ سید طیب بن سید طاہر بن سید عطا اللہ بن شاہ مسعود بن سلطان حسین محمود بن تاجو شہدہ سید شاہ عبدالرحمن گازی اسی طرح آپ سیدی سادہ تھے پس حضرت شاہ عبدالرحمن گازی حاشمی اور علوی ہے آپ زندہ جاوید مجاہد اسلام ہیں سلطان محمد گزنوی کے بھانجے ہیں گزنوی ہے یا حجازی ہے آپ پر لاکھو سلام اے شاہ رحمان گازی آپ پر لاکھو سلام دیکھ لی سرپڑے کی وعدیوں نے اے حضور دیکھ لی سرپڑے کی وعدیوں نے اے حضور آپ کی بندہ نوازی آپ پر لاکھو سلام کس پلاکی تھی گھنگرج کی آپ کی لگکار میں کس پلاکی تھی گھنگرج آپ کی لگکار میں آپ کی لہجہ گزاری آپ پر لاکھو سلام دشمنوں پر خوف تاری تھا آپ کے دربار کے سامنے ایک گمبت دکھائی دے رہا ہے اس کی کالے پتھروں بلیک سٹون سے تعمیر کی گئی ہے اور اسی گمبت کے نیچے پانچ مزارات موجود ہیں اور اسی گمبت کے بائے جانیب ایک مسجد بھی ہے جس میں لوگ پانچ وقت کی نمازیں عدا کرتے ہیں دشمنوں پر خوف تاری تھا جو بے سر دیکھ لی آپ کی تلوار بازی آپ پر لاکھو سلام آپ تھے گھڑے پر سر نے سجدہ کیا فرش پر کون ہے ایسا نمازی آپ پر لاکھو سلام کس محبت سے پکارا تیزیم ناجیس کو کس محبت سے پکارا تیزیم ناجیس کو آپ کی ذرہ نوازی آپ پر لاکھو سلام آپ گزنی سے ہندوستان برار تشریف لائے اور یہاں دینی اسلام کے خاطر جہاد کیا اور ظلم کو ختم کیا آپ کے سب سے بڑے حضرت شاہد اللہ رحمان گازی شہید ہستی ہے آپ کے شہادت کا واقعہ ہم آپ کو زیارت کے بعد سنائیں گے آئیے پہلے ہم آپ کے آلشان دربار کی زیارت کرتی ہے آپ کے دربار میں بڑے ہی خوبصورتی سکتاچ کی مفقاشی کی گئی ہے گران کی آیتیں دکھیں گئی اور اسلام کے دکھیں گئے دربار کا یہ مذہر پہتی سینہوں دلکل دکھائی دیتا ہے جیسے آنکھوں مکھا کر جاتا ہے اللہ اللہ موسیٰ دھوم ہے دولا رحمان قاضی کے امنا دھوم ہے دولا رحمان قاضی کے امنا فرش سے عرش تک روشنی ہے بٹ رہا ہے محمد کا صدقہ بٹ رہا ہے محمد کا صدقہ شاہ دولا رحمان قاضی کی شادی رجی ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ آپ کے دروار میں آپ کے امی جان کی دروار میں تاکیلنے کیلئے ایک دروار سلی اللہ آپ کے امی جان کا نام بی بی مالی کا جہاں ہے آپ بھی حضرت شاہد رحمان قاضی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ قسمی سے انگوستان برانت شریف لائے ہے اور آپ کے قدموں سے حضرت شاہد اللہ رحمان قاضی اللہ کا جزدہ حضرت حضرت آپ کے شہادت کا واقعہ کچھ ایسا ہے تقریبا دین سو حجری کے قریب برار مہاراشتہ نے ایک بہت ظالم بادشاہ راجعیل کا راج ہوا جس کا ظلم انتہا کی علوج پر پر گیا تھا یہ ظالم تو تھا اور ساتھ عساء کافر بھی تھا یہ خدای کے دعوی کیا کرتا تھا رام کاموں کو عام کر دیا اور دن دہارے کسی بھی مظلم کو کٹ دینا کسی بھی مظلم کو مار دینا یہ اس کا پیشہ ہو گیا تھا ہر طرف اندھیرہ ہو گیا تھا ہر طرف ظلمت چھائی تھی انسانیت خدا سے رحم و کرم کی بھی مان رہی تھی یہ اسی طرح کا ظالم تھا جس طرح کے فیرون کارون حامان ہوا کرتے تھے جو انسانیت کو کسی مظلم کو کیڑے مکڑے کی معنی سمجھتے اور بہت بے دردی سے مسل دیا کرتے تھے یہ راجعیل بھی انہی میں سے ایک ایسا بادشاہ تھا ہر طرف سے مظلم کی سطح آیا یا خدا رحم ہو مولا یا خدا رحم ہو مولا یہ ظالم بادشاہ یہ بات بھل گیا تھا کہ خدا کے دربار میں دیر ہے اندیر نہیں اور اسی طرح مظلموں کی سطح بلند ہونے لگی اور خدا کی طرف سے رحمت برا پیغام آیا اور یہ مظلموں کی سطح جا پوچی شہر کزنی افکانستان میں جہاں پر اللہ کے بہت مقدس و کامل ذات فقیر آرام فرماتے جن کا نام حضرت شہد اللہ رحمان غازی رضی اللہ تعالی نے آپ شہر گزنی کے سلطان ہونے کے باوجود بھی بہت سادھی بری زندگی گزر بسر کیا کرتے اللہ کے بہت گربت والے اور کی رسم بھی ہو چکی تھی آپ کے سر پر سہرہ تھا آپ دولے بنے ہوئے تھے جب یہ مزدوم کی سدائے اور فرمان خدا وند آپ کے دربار کی پیچھے آپ کے تین برادران یعنی بھائی آرام فرمائے یہ کل چار بھائی تھے جن میں سے ایک بھائی کئی چلے گئے جن کے لئے یہ جگہ چھوڑی گئی ہے اور انہی کے یاد میں یہاں پر پیش کی جاتے ہیں جب یہ مزدوم کی سدائے اور فرمان خدا وند حضرت شاہد رحمان قاضی رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس پہنچی تو بس تنا سنہ تھا کہ آپ نے اپنا سہرہ نکال کی اجازت تلقی تو آپ کے والدین کیا کہنم ہو گئی اور آپ کے والدین نے آپ کو اجازت دینے سے منع کر دیا اور حضرت شاہد اللہ رحمان قاضی رضی اللہ تعالی انہوں کے بہت اضرار کے بعد آپ نے اجازت دی اور ساتھ ان کے والدین ان کی اسادی اکرام اور کئی ساتھی آپ کے ساتھ آئے آپ کے جذبے کو دیکھ کر بچے بزرگ جوانوں میں سبھی میں شہادت کا یہ جذبہ پیدا ہو گیا اور آپ کے ساتھ کئی ساتھی گزنی سے برار کی طرف تشریف لائے اس دوران آپ کی عمر 25 سے 30 سال کے درمیان میں تھی اور آپ اور آپ کے ساتھ گزنی اندوستان کا تقریبا 36 کلومیٹر کا طویل فاصلات تے کرتے ہوئے اچل پرار جیسے آپ برار آئے تو آپ نے دیکھا کہ راجعیل کی شیطانیت روچ پر ہے انسانیت خدا سے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہی ہے بچوں کو مارا جا رہا ہے کٹا جا رہا ہے شراب کھل کھلا پی جا رہی ہے تو بس حضرت اللہ رحمان قاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے راجعیل کے درباد اور ارشاد فرمایا یہ تمام کام بند کر دو اور دن اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ تم دن اسلام غبور کر لو پر راجعیل کے آقوں پر گھمندو گرور کا پردہ تھا وہ اپنے عیش و عشرتوں میں مگرور ہو چکا تھا اور وہ یہ بھول گیا تھا کہ تکبر اللہ کی چادر ہے خدا اسے جب چاہے چلا دیتا ہے تو اس مگرور راجعیل آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو اس بات پر حضرت شاہ طول رحمان قاضی رضی اللہ تعالی نے اعلان جہاد کر دیا اور آپ عمر بیتول امت پردش آگئے تو اسی دوران آپ کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ راجعیل کو وہی شخص ختم کر سکتا ہے جس کے جزد پر جس کے دھڑ پر سر نہ ہو تو آپ اپنے والدہ مہترمہ کے پاس آئے اور اجازت جہاد طلب کی تو آپ کے امی جان دار و قطار رونے لگے ایک ماتم کا علم چھا گیا تو آپ نے فرمان خدا وند تعالی کے مطابق اپنا سر مبارک اپنے ہاتھوں سے کٹ لیا اور آپ کے امی جان کی غط میں خدا وندی تعالی سے جنگ کا آغاز کیا راج ایل کی فوج بہت بڑی تھی اور اس میں فوجیوں کی تعداد گھر سواروں کی تعداد ہاتھی سواروں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور دوسرے طرف دینی اسلام کے مجاہی حضرت شاہد اللہ رحمان گازی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج جس میں بچے بڑے جوانوں کی تعداد تھی جو تعداد میں بہت کم تھی آپ کو بغیر سر کے لڑتے ہوئے دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا کتنے بے ہوش ہو گئے کتنوں کے دم مکھڑ گئے کتنے دشمن تو آپ کو دیکھتے ہی مر گئے آپ اور آپ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ کو بگئے سر کے لڑتے ہوئے دیکھا تو اس کے پسی نے چھوچنے لگے وہ گھبرانے لگا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اسی گھمن کے مگرور راجہ نے حضر شاہد اللہ رحمان قاضی رضی اللہ تعالیٰ پر اپنے گاڑی کا ایک بہیا فیک مارا اور تو ہونا کیا تھا کہ یہ پیہ ہوا میں ہی رکھ گیا اور زمین پر گر گیا اس جنگ میں آپ کے کئی سارے ساتھی شہید ہوئے جن کی مزارات آپ کے اہاتے میں موجود ہیں حضر شاہد اللہ رحمان قاضی رضی تعالیٰ نے بہت پرزور مقابلہ کیا اور راجہ عیل کو جہنم رسید کر دی اور آپ کا وصال پا گیارہ ربی تین سو بیاننو ہجری کو ہوا اور اسی ماہ میں آپ کا عرص شریف ہوتا ہے اور آپ کا عرص مبارک بڑے دھوم دام سے منایا جاتا ہے اور تس ربی اول سے آواز ہوتا ہے اور یہ تقریبا تس دن تک چلتا ہے سلام ہو سید سادات پر سلام ہو اہل بیت پر سلام ہو اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی اور سلام ہو حضرت سید شاہ دولہ رحمان گازی رضی اللہ تعالی پر آپ لوگوں کو یہ جو دروہ نظر آرہ ہے یہ آپ کے استاد محترم اور آپ کے استاد محترم ہے اور پائے جانی آپ کے استاد محترم کا نام سید شمس سلطین اللہ رحمہ ہے اور آپ کے استاد محترم کا نام بی بی مریم نور نیز اللہ رحمہ ہے سب سے انوکی سب سے نیرالی سب سے انوکی سب سے نیرالی رکھتے ہو تم شان رکھتے ہو تم شان مظلوم کے تم ہو والی مظلوم کے تم ہو والی گزنی کے سلطان عدول رحمان غازی عدول رحمان عدول رحمان غازی عدول رحمان آپ کے استاد محترم کے دربار کے بازو شاہی نوبت رکھے ہوئے ہے جس سے شام و زہر آپ کے دربار پر مکارہ بچتا ہے ملتی ہے وہ دولت شاہوں کے طرح سے جس کو زوال نہیں معلوم متہ دنیا اگر مانگا تو کیا مانگا غازی کی محبت کا کرتے ہوا کرتا ہوا ملہ نہیں باوہ نہیں مجاہد بن کر جینا ہوں ندیہ کی نعرے دودھ سے اجلا روزہ پیارا پیارا ہے روزہ پیارا پیارا نہیں در پہ تمہارے بجتا ہے نکارا ہے بجتا ہے نکارا اس نگری کا بچا بچا تم پر ہے قربان یادولا رحمان غازی یادولا رحمان آپ کے آستانی کی تعمیر بہت دن کھلجی بادشاہ نے کروائی تھی جس نے بہت بلند بلند درواز تعمیر کیے ہے آرزو ہے یہی اپنے دل میں آرزو ہے یہی اپنے دل میں مل کے ہم سب مدینے کچھ آئے دھوم سے نکلے ہم اپنے گھر سے دھوم سے نکلے ہم اپنے گھر سے جومت ہم مدینے کچھ آئے اے خدا التجا ہے میری اے خدا التجا ہے یہ میری عشق احمد میں یوں موت آئے جان دید و دل نبی کے قدم پر اور وہی مجھ کو دفنا دیا جائے آگ جب کے تو اس طرح جب کے نیند آئے تو اس طرح آئے ان کی چوکٹ پہ ہم سو رہے ہو اور ازان دی جائیں لطف جب ہے در مصطفیٰ پر سر جو کاتی ہی تم ٹوٹ جائے لطف جب ہے در مصطفیٰ پر سر جو کاتی ہی دم ٹوٹ جائے آب کاؤ سر سے ہو گسل رضو آب کاؤ سر سے ہو گسل رضو ہر فرشتہ جنازہ اٹھائے یہ جو آپ کو بلند دروازی دکھائے دے رہے ہے ان بلند دروازوں کے نیچے ایک تلگر ہے یہ تیخانے حضرت شاہد رحمان غازی رضی کے دربار سے عورنز رحمت اللہ کے ذریعے بنائے گا یہ قلعے جو بالاپور میں موجود ہے وہاں پر جا کے نکلتے ہے یعنی یہ تیخانے کا رست بالاپور کے قلعے میں نکلتے ہے یا نبی ہم کو سب کچھ ملا ہے موت پر بھی نگاہ کرم ہو خوا کے تیبا ہو ہم کو میسر خوا کے تیبا ہو ہم کو میسر قبر میں نور سے جگ مک آئے آبرو میرے آقا پچانا آبرو میرے آقا بچانا کیونکہ دشمن ہوا ہے زمانا یا محمد یا محمد آئیے ہم عمری بیتول یعنی حضرت شاہ رحمان وزیر اللہ تعالی کے سر مبارک کی زیارت کرتے ہے یہ دربار کا سائن ہے جہاں پر لوگ نماز ادا کرتے ہیں یہ آپ کی مزار مبارک ہے یہ آپ کے دربار پر جہاں کے سلطان رب کے دل پر جہاں کے سلطان رب کے دل پر سلام ہمارا قبول کر لو ہے ایسا جینا بھی ہے کیا جینا